اس ڈیزائن کی مارکنگ کریں گے سینٹر ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کو ہم نے برابر مربع نمہ شکل میں لے کے آنا ہے ڈیزائن کو اس کے لئے دونوں سیڈوں میں برابر کے نشان لگیں گے مربع شکل میں لے آنے کے لئے جو روم مربع شکل میں ہوگا وہاں ڈیزائن برابر اور اچھا بنے گا اس کے لئے ہم اس پیپر کو بھی مربع نمہ شکل میں لے کے دے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس مربع نمہ شکل میں آگیا ہے اب کونے سے کونے تک ہم لیند دیں گے دونوں کونوں پر چاروں کونوں کو آپس میں ملا دیں گے یہ اس طرح اس کونے سے اس کونے تک اس کونے سے اس کونے تک جو سینٹر کو کراس کرتی ہوئی آئے گی اس طرح لیند دیں گے اب سینٹر سے ہم نے تیس سینٹی کا نشان نیچے لینا ہے اور نیچے سے بھی تیس سینٹی کا ہم نشان اوپر کی طرف لینا ہے سب پہ اسی طرح ہم باری بار نشان ہی لے لینا ہے نشان لے لینا ہے یہ ہمارا پرکار کا سینٹر ہوگا یہ پرکار ہم یہاں رکھیں گے تیس سینٹی جو نیچے نشان لگا ہے یہ پچیس سے تیس سینٹی جتنا بھی آپ کریں اور آگے تک تیس سینٹی جو نشان ہے جو سینٹر سے نیچے لگا ہے وہاں تک یہ کھول دینی ہے یہ اس طرح کھول کے ایک چھوٹی چھوٹی کوس جو دونوں لینوں کو آپس میں ملائے یہ اس طرح میرے پاس پیپر چھوٹے اس وجہ سے چھوٹا ڈیزن بنتا ہے چھت پہ یہ بہت خوبصورت اور بڑا ڈیزن بنے گا اب سینٹر پہ ہم نے ایک چھوٹا سا راؤنڈ دے دینا ہے اسے وہ پہلے ہم مارکن کر دیتے ہیں واضح طریقے سے یہ ہمارا واضح ہو گیا اب سینٹر میں ایک راؤنڈ دینا ہے وہ دس سینٹی بیس سینٹی پندرہ سینٹی کا جتنا بھی ہو وہ دے لیں اب اسی یہی سینٹر جو اسی سینٹر سے ہم نے نشان لینا ہے آگے جہاں سے ہمارا ایک کرو بن رہا ہے یہاں تک اس لین سے بار سے دس سینٹی بیس سینٹی یا پانچ سینٹی دس سینٹی کا نشان لیں گے یہ اس طرح پھر راؤنڈ کو ملاتی ہوئی کوس دے دیں گے اب اس سے آگے ہم نے پٹہ شو کرنے کے لئے اس سے دس سینٹی کا نشان لیا یہ یہاں اس طرح یہ ڈیزین ہمارا یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں مزید میں رنگ بھر دیتا ہوں تاکہ خوبصورت نظر ہے اور واضح ہو جائے ایسی اور مزید ویڈیو کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فر واشنگ